بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی لیکن میرے پیارے سسکرائبوں اور میرے پیارے چاہنے والوں اور میرے پہنوں اور بھائیوں اور سب سے اچھے میرے جو ممبرز ہیں جو میرے سسکرائبہ ہیں نام نہیں لے سکتی لیکن جو دو تین ہیں وہ تو بہت ہی نایاب ہیں میرے لئے اور میں ان کی بہت قبر کرتی ہوں تو آج میں ایک وظیفہ میرے ایک بہت پیاری سسکرائبہ ہے نام نہیں انکل ہوں گی لیکن کہ میں قرآن حفظ کر رہی ہوں تو مجھے قرآن حفظ کا کوئی وظیفہ بتائیں میں بھول جاتی ہوں قرآن حفظ کرنے کا وظیفہ بتائیں کہ میں بھول جاتی ہوں میرے دماغ تھوڑا تیز ہو جائے تو اس کے لئے یہ میں وظیفہ رکھا ہے آج بہت نایاب ہے وہ یہ لازمن کرے اور ایک بات یہ آتا ہے کہ جو بچے جو بچے پرہائی میں نمبر رہا نانا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے بھی ہے وہ مائے بھی غور سے یہ وظیفہ سن لیں ٹھیک ہے یہ ان کے لئے بھی ہے اور وہ مائے بھی غور سے یہ وظیفہ سن لیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے تھوڑے سے بادام دینے میں ہے اگر بادام بچہ نہیں کھاتا ہے تو کشمش لے لیں جس میں طرح طرح کی دو تین چاہے قسم کی چیزیں ہم مکس کر لیں ناریل مکس کر لیں جسے گری بھی کہتے ہیں ناریل گری اور میرے تھوڑے سے بادام چوٹ کی ہوئے بادام ٹھیک ہے ایسا تھوڑا سا کشمش سا بنا لیں اب وہ کیا کرنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے یہ جو میں بتانے لگی یہ کشمش سا کر آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے اور اول آخر آپ نے کیارا جارا مرتبہ بروشی پڑھنا ہے تو یہ جو چیزیں آپ نے دم کریں گے یہ بس اتنا ہی تھا کام ٹھیک ہے جتنی بھی آپ نے بس کشمش اب آپ نے کلے لی ہے تو کلو اگر آدھا کلو لی ہے تو آدھا کلو ٹھیک ہے تو ایک ہی دفعہ آپ دم کریں گی ٹھیک ہے اولا سے گیارہ گیارہ مطبع دروشی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آپ پڑھ کر تو وہ بچے کو بھی دن کریں اور کھائیں بھی وہ کشمش کے پر پھوٹ مارے تین مرتبہ اور وہ کشمش اگر آپ خود بھی اس چیز کا مطلب کے ہے کہ آپ کو چیزیں بھولتی ہیں حافظہ کنزور ہیں تو آپ یہ کریں اور جو میری بہن قرآنی حفظ گا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی یہ کشمش چونسی ہے خود بھی کھائے ٹھیک ہے اور اگر کوئی اس کے ساتھ فالا جو بچہ ہے یا بچی ہے جہاں وہ مدرسے میں پڑتی ہیں تو اگر ان میں سے بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس بچے رہے صدق کی آدمی تھا اس کو بھی کھلائی یہ بہت بڑا ایک آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میرے مدرسے میں دو بچے ایسے تھے جو اندھے تھے دو بچے ایسے تھے جو اندھے تھے اور وہ بہت دور سے آئے گئے تھے وہ قصور سے آئے گئے تھے بچی کا نام حلیمہ تھا اور ایک بچی کا نام اللہ رکھی تھا آپ یقین کریں اس بچی کو اللہ رکھی کو ذرا سا بھی نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کی ایک چھوٹی بہن تھی اس کے ساتھ وہ دونوں ہیس کے لئے آئے تھے اس کی بہن قرآنہ تک پڑتی اور وہ یاد کرتی اللہ رکھی جو اس کی بہن تھی وہ قرآنہ تک پڑتی تھی اور اللہ رکھی یاد کرتی تھی تو آپ یقین کریں اس نے بہت جلدی ایک سال یا ایک سال ملکہ پچیس دن تھے جب اس کی چادر پوشی کی گئی تھی تو پوری جتنے بھی ہمارا وہاں پر مطلب کہ ایک پندار کٹھا ہوا تھا ہمارے چادر پوشی کے وقت یقین ماں نے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بچی نے خفص گیا اور اللہ رکھ نے اس کو کس نمت سے نوازا اور اتنا پیارہ وہ قرآنہ تک پڑتی تھی تو ہم نے اس کو خود اور وہ تھوڑی سی بیری ہم نیکہ چلو ہو جائے گی تو خود ہم نے کہا تھا اس کو بلائیں گے اپنے مدرسے میں ایک تو وہ اس کی خاطر پر آزاد کریں گے اور دوسرا کے بچوں کو ہمارے بچے مدرسے کے بچوں کو وہ قرآنہ پر خفص کروائے گی اتنا بڑا عزاز تھا کہ یہ ساری زندگی اس چیز میں نہ رہے ہم لوگ اس کی مدد کریں تو اس بچی کو شروع شروع میں بچی کو لفظ تلفظ اٹھانا نہیں آتے تھے پھر ہم نے اس کو یہ دیا پھر اسی طرح ایک بچی اور تھی حلیمہ نام تھا وہ پھر چھوٹے قزم کے ساتھ آئی تھی تو وہ قزم جو ان سے تھی وہ پڑتی تھی اور وہ اس کو یاد کرواتی تھی ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہ کشوش نہیں کھانے کے لئے دی تھی لیکن اس کو دی تھی پھر ایک بچی اسٹیلیا سے آئی اسٹیلیا سے جب بچی آئی تو اس کو پندو نہیں آتا تھا اس کو تو نماز ہی نہیں آتی تھی اس کو قرآنہ پاک آتا ہی نہیں تھا کہ اسٹیلیا سے جب وہ آئی تو اس کی والدہ اسٹیلیا کی تھی اور اس کے والد پاکستان کے تھے تو اس کی والدہ نے دوسری شادی کی اور اس بچی نے کہا کہ میں اپنے جو میرے سیکنڈ فادر ہیں یا میرے جو دوسرے ابو ہیں مثل کہ پہلے والدے کے ساتھ اس نے رہنا نہیں پسند کیا نہ ہی اس نے اسٹیلیا میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنا پسند کیا جس سے اس کی والدہ نے شادی کی تھی پاکستانی سے اس کے ساتھ اس نے رہنا پسند کیا پھر وہاں پر کیس ہوکے وہ ہمارے مدرسے میں باکرہ لیا ہمارے مدرسے میں اس کے دو قزم مامو کی بچییں ساتھ اس کے پتی تھی تو ہم نے یہ کشوش اس کو بھی دیں یقین مانے ایک مہینے کے بعد اس نے پورے مدرسے میں تلاوہ پڑھ کر سنائی اور اس کو بولنا نہیں آتا تھا انگلیش بولتی تھی یا اسٹیلین بولتی تھی لیکن اس نے ماشاءاللہ اتنی جلدی گروہ کیا آج الحمدللہ اس کو تیسرا سال ہے مدرسے میں تو وہ عالمہ بن رہی ہے جسے قرآن پاکہ نے پرنا آتا تھا یا پتا تھا اب اس طرحوں کے واقعے بھی ہوتے ہیں آپ بھی یہ جنسہ نسخہ میں نے بتایا ہے اپنے بچوں کے لئے ضرور کریں انشاءاللہ کا بچہ دیکھیں بلکی صورت دماغ تیز ہوتا ہے اس کو بھولنے کی اور فیل جو لیتے ہیں بچے جو بار بار ان کے لئے نیاز وظیفہ ہیں آپ ضرور کیجئے اپنے بہت زیادہ کیا لکھئے دوار میں یاد دیکھئے اگر کوئی آپ کے آس پاس کوئی ایسے مسئلے میں شکار میں ہیں یا ان کو ایسی پریشانی ہے ان کے گھر میں ایسی پریشانی ہے تو ضرور اس کو یہ وظیفہ بتائیں انشاءاللہ دیکھیں پھر کامیابی ہی کامیابی وظیفہ کا مقصد انچانا آپ کا ہے اور اس کا عجب دینی والا اوپر بیٹھا میری رب کی ذات ہے وہ آپ کو اس کا آپ نے صدقہ جاریہ کا دیرنگی کا دریاں میں آپ نے دریاں میں ڈال دی اس کا عجب آپ کو آخرت کے دن انشاءاللہ ملے گا جتنے لوگ یہ وظیفہ آپ کے دور سنیں گے میں نے پنچا دیا آپ تک آپ آگے پنچائیں گے یقین مانے کہ وہ لوگ